اور اب آپ کے سامنے مہمان شاہر جناب کلی مذہر بجنوری صاحب جو کی بجنور سے تشریف رہے ہیں اسے بزارش کی جاتی ہے کہ بیش خالی کے فریض نکام دیں مجلس کو جتوشتہ مالی جناب مولانا غدن فراباس دوسری صاحب کو بلا خطار فرمائیں بھی جو بھی ہے حضرات اجازت سب سے پہلے خودا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کار خیر میں شامل ہونے کا شرف محسر کیا اور یقینا ہمارے ہر دنیا سے گزرنے والے مومن کے لیے اس سب سے بڑا شرف ہے کہ اس کا جانا فرش اعظائے حسین بچھانے کا بائیس بن جائے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الہمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلافت فرما کر سید زکی حسن ابن سید نقی حسن ملیکہ بیغم بنت قاسم حسن خان کی ابو کو سواب حسن فرما دے اللہم سوالہم 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 عزیر اللہم سوالہم 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 حضرات آپ فرش اعظائے حسین پہ تشیر فرما ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آمادگی آپ حضرات اس ذکر کے توسل سے جب اپنے گھر سے فرشی ازا کے لیے قدم نکالتے ہیں تو وہیں سے آمادہ ہوتے ہیں یہیں سے مربوط کرتے ہو چار مصرے پہلے مرہومین کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پیش کروں گا کہ تھے ملیکہ اور زکی کربو بلا کے سائے میں تھے ملیکہ اور زکی کربو بلا کے سائے میں موت آ کر لے گئی ان کو بقا کے سائے میں موت آ کر لے گئی ان کو بقا کے سائے میں اور قبر کی مٹی نے استقبال یہ کہہ کر کیا قبر کی مٹی نے استقبال یہ کہہ کر کیا بو ترابی آئے ہیں خاک شفا کے سائے میں بو ترابی آئے ہیں قبر کی مٹی نے استقبال یہ کہہ کر کیا بو ترابی آئے ہیں خاک شفا کے سائے میں قبر کی مٹی نے استقبال یہ کہہ کر کیا بو ترابی آئے ہیں خاکِ شفا کے سائے میں ایک سلوات اور انائیت فرمانے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو ہمارے قبلہ وکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ایک سلوات اور پڑھنے بہواز بلند آئیے قبلہ تشریف آپ کو جیسا کہ معلوم ہے اشتہارات کے ذریعے اور تمام جو ذرائع ہیں خبروں کے خطیب اہل بیت مولانا غزنفر عباس تو اسی صاحب قبلہ کو ہمیں قصہ خطاب کرنی ہے آپ انشاءاللہ ان کو سمات کریں گے جتنا مجھے حکم ہوا ہے اس کے تبارفی ہم سے پیش کرتا ہوں ابھی کیونکہ آپ متصل ہیں ولادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے وہیں سے دیکھیں مرومین کے حصال سواب کے لیے یہاں سے توجہات میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا اور جہاں ہر شئے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں اور جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا جہاں قرآن سما جائے جہاں ہر شئے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا اور کام آئے رسالت کے عزل سے جو عبد تک کام آئے رسالت کے عزل سے جو عبد تک بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے بے شک ابو طالب کے سوا کوئی نہیں ہے اور یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں محمد سے بڑا یہ بات زمانے کو بتائی ہے علی نے دنیا میں محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے اور نبی کے عشق سے آباد دل نہیں جس کا وہ کوئی کام کرے باعث قرار نہیں وہ کوئی کام کرے باعث قرار نہیں اور اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں اب یہاں سے ایک مطلع اور چند شیر پیش کرتا ہوں کہ جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں اور خدا کی حمد لکھنا اور نات مصطفیٰ لکھنا خدا کی حمد لکھنا اور نات مصطفیٰ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ قلم کی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ شیر مجھے دیکھیں یہاں سے میں بلکہ سچ اور اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ نہیں پڑھنے تھے لیکن ابھی جو سوس خانی جناب نے شروع کی اس میں ایک مصرہ پڑھا گیا یقیناً دیکھیں مصرے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پورے یہ سمجھ لیے قبلہ سفر کی پوری تھکن قبلہ غزنفر صاحب بھی اور ہم لوگ سن رہے تھے ایک مصرہ پڑھا گیا لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ ایک مصرہ بھی ایک صاحب نے پڑھا تو اسی زیل میں یہ شیر یاد آگئے مجھے اپنے یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ قلم کی خدا کی حمد لکھنا اور ناتے مصطفیٰ لکھنا قلم کی ذمہ داری ہے علی کا مرتبہ لکھنا اور حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا حوالہ زندگی کا اس سے بہتر وہ نہیں سکتا محمد کی حیات مستقل کو فاطمہ لکھنا محمد کی حیات حوالہ زندگی کا اس سے بہتر ہو نہیں سکتا محمد کی حیات مستقل کو فاطمہ لکھنا اور پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی پسر حیدر کے بابا فضل کے حسنین کے بھائی مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا مگر عباس کو پہلے سکینہ کا چچا لکھنا اور اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو قلم کو چومنا اور چوم کر ہرکا پتا لکھنا اگر قسمت کی عرضی شعبہ قسمت میں دینی ہو قلم کو چومنا اور چوم کر حرکہ پتہ لکھنا حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا لکھنا ہمیشہ ہر یزید کے تھوڑے سے شامل ہو جائے تاکہ میری بھی حوصلہ افضائی ہو جائے اور پیش کر سکوں حسینیت بشکل کربلا آواز دیتی ہے ہمیشہ ہر یزید وقت کو ہارا ہوا ہارا ہوا لکھنا اور عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ پڑھنا عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ لکھنا عقیدے کا تقاضہ ہے کہ جب نام حسین آئے بہتر مرتبہ پڑھنا بہتر مرتبہ لکھنا اور اگر حساس ہو تو عمر بھر آسو نہ ٹھیریں گے اگر حساس ہو تو عمر بھر آسو نہ ٹھینیں گے بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا بظاہر تو بہت آسا ہے دیکھیں جس شیر کے لیے میں نے یہ گزارش کی تھی اور اس شیر کی وجہ سے اب یہ دیکھیں قبلہ دو دو یہاں علماء اکرام اور ہمارے افتر صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے ان کے حوالے کی مجھے ضرورت ہے اور اگر کہیں سے آپ کا ارادہ اس میں شامل ہو جائے تو میرے لیے تعاید ہوگی شیر پیش کرتا ہوں کہ بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا اور حقیقت کو حقیقت بخشدی شبیر نے ورنا حقیقت کو حقیقت ابو ضرور بھائی شیر ملاحظہ کریں گے حقیقت کو حقیقت بخشدی شبیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا زمانہ بھول بیٹھا تھا حقیقت کو حقیقت بخشدی شبیر نے ورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا اور سر مقتل علی اصغر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا سر مقتل علی اصغر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا اور غم شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے دیکھیں مرہومین کے حصال سواب کے لیے یہاں سے پیج کرتا ہوں کہ بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا حقیقت کو حقیقت بخشدی شبیر نورنا زمانہ بھول بیٹھا تھا خدا پڑھنا خدا لکھنا سر مقتل علی اصخر کو آ کر مسکرانے دو پھر اس کے بعد جنگ کربلا کا فیصلہ لکھنا اور غم شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے وگرنا کب کہاں ممکن ہے عشقوں کی جزا لکھنا وگرنا ذرا سی ذمہ داریاں شامل کر لیں اس سلسلے کا آخری شیئر کہ بظاہر تو بہت آسا ہے لفظ کربلا لکھنا غم شبیر میں رونے کی قیمت فاطمہ جانے وگرنا کب کہاں ممکن ہے عشقوں کی جزا عشقوں کی جزا لکھنا اور یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی سزا لکھنا مگر پہلے عزاداری کے مگر پہلے عزاداری کے دشمن کی یقیناً ماتم شہ کی جزا بھی لکھی جائے گی مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی دشمن کی سزا لکھنا مگر پہلے ازاداری کے دشمن کی دشمن کی سزا لکھنا اور اسلام کے دشمن کو نگاہوں سے گرا کے اسلام کے دشمن کو نگاہوں سے گرا کے پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم ہاتھ کٹا کے پرچم کو اٹھا لائے ہیں اب یہ شیر سن لے گا پرچم کو اٹھا لائے ہیں ہم ہاتھ کٹا کے اور جو کام کوئی دن کے اجالے میں نہ کر پائے مصرہ پیش کرتا ہوں کہ جو کام کوئی دن کے اجالے میں نہ کر پائے وہ کام کیا شہنے چراغوں کو بجھا کے وہ کام کیا شہنے جو کام کوئی دن کے اجالے میں نہ کر پائے وہ کام کیا شہنے چراغوں کو بجھا کے اور بے شیر کا انداز وغہ سب سے الگ ہے بے شیر کا انداز وغہ سب سے الگ ہے دکھلا دیا ہارے ہوئے دشمن کو رولا کے دکھلا دیا ہارے ہوئے بیشیر کا انداز وغہ سب سے الگ ہے دکھلا دیا ہارے ہوئے ہارے ہوئے دشمن کو رولا کے اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کی محبت دی کہ جو ہمارے یہاں بھی زامین ہیں اور موت کے بعد بھی زامین ہیں اب یہ شیئر پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پیش کروں گا کہ دکھلا دیا ہارے ہوئے دشمن کو رولا کے دکھلا دیا ہارے ہوئے دشمن کو رولا کے اور جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم نیزے پہ بتا جائیں گے قرآن سنا کے نیزے پہ بتا جائیں گے جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم نیزے پہ بتا جائیں گے قرآن سنا کے ایک سلوات کا سہارہ دیتے جینے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہم نیزے پہ بتا جائیں گے قرآن سن دیکھیں یہ جن کے عصال سواب کی مجلس ہے میں بیرال دیکھیں یاد آیا اور ان کا نام جنب زکی حسن صاحب امام حسن کے حوالے سے کچھ شیر قبلہ بیرال بہت ساری تقویات ہیں یقیناً دیکھیں یہاں اس وقت جو میرے سامنے حضرات ہیں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور یقیناً ایسے لوگوں کی موجودگی لغزش کا باعث ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں اپنے بزرگوں کی اور ذکر کے توصل سے وہ شبقت حاصل ہو جاتی ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں اور یہ زبان کھولنے کی کہیں سے اللہ کی طرف سے توفیق اور آپ کی دعایں اب ایک مطلع قبلہ امام حسن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں یہاں سے کہ ایک سمت فقط خواہش ایک سمت قنات ہے اب بزر بھائی دیکھیں شاید کہ آپ اللہ آپ کے تمام یہ جو ترویجے اور یہ حسینیت ہے اور کربلا کی ترویج ہے اللہ آپ کو اس میں اور ترقی دے اور شاید کہ آپ کے سامنے بھی شاید پہلی بار یہ شیر پڑھ رہا ہوں شیر پیش کرتا ہوں کہ ایک سمت فقط خواہش ایک سمت قنات ہے ایک سمت فقط خواہش ایک سلوات پڑھ دیئے دیکھیں اللہ حسن کے لئے بے شک آپ کو اور بھی آپ حضرت زراستے دیکھیں معذرت کے ساتھ جو بزرگ ہیں ایک اور باواز بلند قبلہ کی آمد پر اور ان کی صحت و سلامتی کے لئے ایک اور سلوات پڑھ دیں باواز بلند ایک اور سلوات پڑھ دیں باواز بلند پیچھے سے دیکھیں ذرا سی سلوات کی آواز آ جائے تو دیکھیں میرے لئے اور اس وقت باعث تقویت ہے یہاں سے پیش کرتا ہوں مطلب کہ ایک سمت فقط خواہش ایک سمت فقط خواہش ایک سمت قنات ہے ایک ظلم کی کمزوری ایک سبر کی طاقت ہے ایک ظلم کی کمزوری ایک سبر کی سبر کی طاقت ہے اور قانون مودد کا بدلا ہے نہ بدلے گا قانون مودد کا بدلا ہے نہ بدلے گا اطرت کے مخالف پر قرآن کی لانت ہے اطرت کے مخالف پر دیکھیں جعفری صاحب شیعر سن لیے گا اطرت کے مخالف پر قرآن کی قرآن کی لانت ہے اطرت کے مخالف پر قرآن کی قرآن کی لانت ہے اور دشمن کے لیے جس کی تحریر ہی کافی ہو دشمن کے لیے جس کی تحریر ہی کافی ہو تلوار اٹھانے کی کیا اس کو ضرورت ہے تلوار اٹھانے کی دشمن کے لیے جس کی تحریر ہی کافی ہو تلوار اٹھانے کی کیا اس کو کیا اس کو ضرورت ہے اور کس طرح بھلا ان کو انسان کہا جائے جن لوگوں کو زہرہ کے قاتل سے محبت ہے جن لوگوں کو کس طرح بھلا ان کو انسان کہا جائے جن لوگوں کو زہرہ کے قاتل جس کے لیے میں نے گزارش کی دیا وہ دو شیر پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو زہرہ کے قاتل سے قاتل سے محبت ہے اور ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہیں جگر لیکن اسلام سلامت ہے ٹکڑے ہیں جگر لیکن ہم زہرے دگا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہیں جگر لیکن ٹکڑے ہیں جگر لیکن اس لحظے کے بہت قیمتی شیر یہاں سے پیش کرتا ہوں یہ اس سلسلے کا کہ ٹکڑے ہیں جگر انسان جب کسی اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنے مشن کا طریقہ بدلتا ہے اگر کہیں سے کہیں تک تاریخ سے شیر مربوط ہو گیا ہو تو شامل ہو جائیے گا شیر پیش کرتا ہوں کہ ہم زہرے دگا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہیں جگر لیکن اسلام اسلام سلامت ہے اور شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری یہ جنگ کا سامہ ہے یا سلو کی حیوت ہے یہ جنگ کا سامہ ہے شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری شبیر سے لڑنے کی اتنی بڑی تیاری یہ جنگ کا ساما ہے یاسلو کی یاسلو کی حیبت ہے یہ جنگ کا ساما ہے یاسلو کی یاسلو کی حیبت ہے اس خجالت پر ستمگر ہاتھ ملتا رہ گیا اس خجالت پر ستمگر ہاتھ ملتا رہ گیا بر زبانِ القمہ پیاسوں کا چرچہ رہ گیا بر زبانِ القمہ پیاسوں کا چرچہ پیاسوں کا چرچہ رہ گیا اور خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خاک پر ہو گیا قاتل فنہ مقتول زندہ رہ گیا ہو گیا قاتل فنہ خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خاک پر ہو گیا قاتل فنہ دیکھیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سا معذرت کے ساتھ اتنا کر دیں گے پیچھے سے سلوات کی آواز مجھ تک آ گیا ہے ذرا سا اور باوازے بلند سلوات پڑھ لیں دیکھیں میں نے پہلے ابھی عرص کیا کہ ہمارے درمیان شہنشاہ خدابت فقر قوم فقر ہندوستان آلی جناب مولانا بزنفر عباس صاحب طبلہ توسری تشریف فرمائے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یقین دیکھیں آپ آمادہ ہیں لیکن وہاں تک آپ کی سماعتوں کے سامنے میری شاعری کا بہت چھوٹا قد ہے لیکن کسی حد تک آمادہ ہو سکے پیش کرتا ہوں یہاں سے کہ خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خاک پر خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خاک پر ہو گیا قاتل فنا مقتول زندہ زندہ رہ گیا مقتول زندہ رہ گیا اور ظلم نے سمجھا تھا جس دریا کو اپنی ملکیت ظلم نے سمجھا تھا جس دریا کو اپنی ملکیت اب وہاں پہرا نہیں پیاسوں کا قبضہ رہ گیا اب وہاں پہرا نہیں ظلم نے سمجھا تھا جس دریا کو اپنی ملکیت اب وہاں پہرا نہیں پیاسوں کا قبضہ پیاسوں کا قبضہ رہ گیا بن گئی زینب حرم کے پازبا کی پازبا بن گئی زینب حرم کے پازبا کی پازبا ختم ہوتے ہوتے کعبے کا اجانہ رہ گیا ایک سلوات اور پڑھ دیں بن گئی زینب حرم کے پازبا کی پازبا خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خان پر ہو گیا قاتل فنا مقتول زندہ رہ گیا بن گئی زینب حرم کے پازبا کی پازبا ختم ہوتے ہوتے کعبے کا کعبے کا اجالہ ختم ہوتے ہوتے کعبے کا اجالہ اجالہ رہ گیا اور ثانی زہرہ ہمیشہ ثانی زہرہ رہی بغیر کسی تمہید کے شیر پیش کرتا ہوں ثانی زہرہ ہمیشہ ثانی زہرہ رہی چھن گئی چادر مگر زینب کا پردہ رہ گیا چھن گئی چادر مگر سانی زہرہ ہمیشہ سانی زہرہ رہی چھن گئی چادر مگر چھن گئی چادر مگر زینب کا پردہ زینب کا پردہ رہ گیا اور نیزہ برداری سے کیا بدلے گا اس کا فیصلہ نیزہ برداری سے کیا بدلے گا اس کا فیصلہ جس کے اتمینان پر خنجر تڑپتا رہ گیا جس کے اتمینان پر نیزہ برداری سے کیا بدلے گا اس کا فیصلہ جس کے اتمینان پر جس کے اتمنان پر خنجر تڑپتا خنجر تڑپتا رہ گیا اب یہ شیر اس سلسلے کا آخری شیر اس کے بعد انشاءاللہ جناب زینب کے حوالے سے کچھ اشار پیش کرنے ہیں کہ نیزہ برداری سے کیا بدلے گا اس کا فیصلہ جس کے اتمنان پر خنجر تڑپتا خنجر تڑپتا رہ گیا جس کے اتمنان پر خنجر تڑپتا رہ گیا اور حق پرستوں کے مزاروں پر ہے زباروں کی بھیڑ حق پرستوں کے مزاروں پر ہے زباروں کی بھیڑ اس کا مطلب صاف ہے باطل اکیلا رہ گیا اس کا مطلب صاف ہے حق پرستوں کے مزاروں پر ہے زباروں کی بھیڑ اس کا مطلب صاف ہے باطل اکیلا باطل اکیلا باطل اکیلا رہ گیا اور کوئی بتلائے کہیں آشور کے فاقے کے بعد کوئی بھوکا رہ گیا ہو کوئی پیاسا رہ گیا کوئی بھوکا رہ گیا ہو کوئی بتلائے کہیں آشور کے فاقے کے بعد کوئی بھوکا رہ گیا ہو کوئی پیاسا کوئی پیاسا رہ گیا ایک سلوات اور انعیت فرما دے مجھے حکموا ہے پیش کرتا ہوں بہت جلدی جلدی تین چار شیر پیش کرتا ہوں مجھے حکموایا اس سے پہلے جناب سکینہ کے حوالے سے چار مصرے سن لیں پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھوکا رہ گیا ہو کوئی پیاسا کوئی پیاسا رہ گیا چہرہ چھپا کے بالوں سے پردہ سکھا گئی چہرہ چھپا کے بالوں سے پردہ سکھا گئی بیٹی امام کی تھی شریعت بچا گئی بیٹی امام کی تھی شریعت بچا گئی اور اس درجہ سبرو شکر کیا کربلا کے بعد دنیا کے ہریتیم کو جینا سکھا گئی دنیا کے اس درجہ سبرو شکر کیا کربلا کے بعد دنیا کے ہریتیم کو جینا سکھا گئی دنیا کے ہریتیم کو جینا سکھا گئی مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ زینب کا نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ زینب کا اور دنیا والو زینب اپنے باپ کی زینت یوں ہی نہیں اس کے لیے لازم ہے زہرہ جیسا ہونا زینب کا اس کے لیے لازم ہے زہرہ جیسا ہونا اس کے لیے لازم ہے تمام شیر چھوڑتے ہوئے شیر پیش کرتا ہوں اس کے لیے لازم ہے زہرہ جیسا ہونا زہر بہت قیمتی شیر جناب زینب کے حوالے سے آخر تک جہاں تک آواز جاری ہے بہرات بہنوں سے نواز دے شیر پیش کرتا ہوں اس کے لیے لازم ہے زہرہ جیسا ہونا اس کے لیے لازم ہے زہرہ جیسا ہونا زینب کا عزم حسینی لہجہ حیدر جرہ تے زہرہ علم خدا عزم حسینی لے جائے حیدر جرت زہرہ علم خدا اتنے اناثر یق جاؤں تب بنتا ہے خدبہ زینب کا عزم حسینی لے جائے حیدر جرت زہرہ علم خدا اتنے اناثر یق جاؤں تب بنتا ہے خدبہ زینب کا رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے اس کو کہوں عباس کی غیرت یا پھر پردہ زینب کا ہر ایک زباں پہ مسلسل ہے تذکرہ زینب ہر ایک زباں پہ مسلسل ہے تذکرہ زینب کہ تیرا نام ہی خود ہے تیری سنا زینب سنا زینب تو اپنے باپ کی زینت ہے ثانی زہرہ ہے مصطفی کے لیے جیسے فاطمہ زینب ہے مصطفی کے لیے جیسے فاطمہ جیسے فاطمہ زینب حسین کیا ہے یہ تُو نے بتا دیا ورنہ حسین کیا ہے یہ تُو نے بتا دیا ورنہ خدا کو کون زمانے میں جانتا زینب حسین کیا ہے یہ تُو نے بتا دیا ورنہ خدا کو کون زمانے میں خدا کو کون زمانے میں جانتا زینب اور جہاں جہاں ہے سبر مہا ظلم بے اثر ہوگا جہاں ہے سبر مہا ظلم بے اثر ہوگا سنا گئی ہے جہاں کو یہ فیصلہ زینب اور علی کی بیٹی کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے ہے ہے پاز بانے حرم کی محافظہ زینب ہے پاز بانے حرم علی کی بیٹی کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے ہے پاز بانے حرم کی ہے آخری دو شیر پیش کرتا ہوں آپ کی مرضی چاہے جیسے سن لیجئے گا آپ اس وقت دیکھئے بات جناب زینب کی ہے اور کہیں کہیں آج ضروری ہوتا ہے کہ وہ آدھا ہو جائیں اور اس وقت آپ فرش مجلس پر تشریف فرمائے یہ جناب زینب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں فرش مجلس پر بیٹھ کر علم اہل بیت ہمارے ذاکرین اور علماء افضام سے ہم تک پہنچے تاکہ ہمیں عزت سے زندگی جینے کا سلیقہ آئے اب جناب زینب کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ صرف دو شیر آخری پیش کرتا ہوں کہ جہاں ہے سبر مہا ظلم بے اثر ہوگا سنا گئی ہے جہاں کو یہ فیصلہ زینب علی کی بیٹی کو کعبہ نہ کیوں سلام کرے ہے پاز بانے حرم کی محافظہ زینب اور بندی ہوئی تھی رسن پھر بھی فرش مجلس تک بندی ہوئی تھی رسن پھر بھی فرش مجلس تک بہت سمحال کے لائی ہے کربلا زینب بہت سمحال کے لائی ہے بندی ہوئی تھی رسن پھر بھی فرش مجلس تک بہت سمحال کے لائی ہے بہت سمحال کے آخری شیر پیش کا تو بہت سمحال کے لائی ہے بہت سمحال کے لائی ہے بندی ہوئی تھی رسن پھر بھی فرش مجلس تک بہت سمحال کے لائی ہے کربلا بندی ہوئی تھی رسن پھر بھی فرش مجلس تک بہت سمحال کے لائی ہے کربلا کربلا زینب اور اسی لیے تیرے پیچھے ہے ناقہ فضا اسی لیے تیرے پیچھے ہے ناقے فضا چھپا سکے تیرے ناقے کے نقش پا زینب چھپا سکے تیرے ناقے کے اسی لیے تیرے پیچھے ہے ناقے فضا چھپا سکے تیرے ناقے کے نقش پا زینب بندی ہوئی تیر رسن پھر بھی فرش مجلس تک بندی ہوئی تیر رسن پھر بھی فرش مجلس تک بہت سنبھال کے لائی ہے کربلا زینب اسی لیے تیرے پیچھے ہے ناکہ ایفیزہ چھپا سکے تیرے ناکے کے نقش پا زینب ہم زہرے دغا پی کر قاتل کو دکھا دیں گے ٹکڑے ہے جگر لیکن اسلام سلام